بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مسلمان سائنسی اور ثقافتی دریافت کے روشن باب تحریر کر رہے تھے مسلمانوں کے اس دور کو یورپ والے ڈارک ایجز کے نام سے یاد کرتے ہیں جبکہ یہ ڈارک ایجز نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے یہ دور درخشندہ اور تابہ تھا آئیے دوستو ذرا ماضی کی ان گلیوں میں جانگریں کی کوشش کریں جس نے آج کی جدید ترین دنیا کی بنیاد رکھی اور آج ہر کوئی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے انسانی تاریخ کے سب سے اہم ترین دور سے مستفید ہو رہا ہے خواتین حضرت رائٹ برادران سے کئی صدیاں پہلے ایک مسلم موسیقار انجینئر شائر عباس ابن فرنانس نے ایک اڑن مشین کی تیاری کی متعدد کوششیں کی سن آٹھ سو باون عیسوی میں اس نے کرتبہ کی ایک عظیم مسجد کے منار سے ایک ڈھیلے لبادے اور لکڑی کے پروں کے ساتھ چھلانگ لگائی اسے توقع تھی کہ وہ ایک پرندے کی طرح ہوا میں تیار سکے گا مگر وہ ناکام رہا لیکن اس لبادے نے نیچے گرنے کی رفتار بہت کم کر دی اور اس طرح دنیا کا پہلا پیراشیوٹ اتفاقی طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں وجود میں آ گیا کچھ عرصہ بعد اس نے ریشم اور عقاب کے پروں سے ایک مشین تیار کر کے پھر پہاڑ سے چھلانگ لگا دی اور اس بار یہ دس منٹ تک ہوا میں تیارتا رہا تاہم اترتے ہی کریش ہو گیا اور کچھ تھوڑا سا زخمی بھی ہوا اس نے اس پرواز سے نتیجہ نکالا جو کہ درست بھی تھا کہ اپنی ڈیوائس میں ٹیل یعنی دم نہ لگانے کی وجہ سے لینڈنگ خراب ہوئی اور اس طرح جہاز میں ٹیل یعنی دم کا نظریہ بھی پہلی بار اس نے ہی دیا اس کے علاوہ جدید احد کے متعدد سرجیکل آلات کی بنیاد دسویں صدی کے مسلم سرجن الزہروائی نے رکھی ان کے نشتر کینسیاں اور دیگر دو سو آلات کی اہمیت کو آج کے احد کے سرجن بھی مانتے ہیں الزہروائی نے زخمیوں کو ٹانکے لگانے والا ایسا دھاگہ بھی تیار کیا جو قدرتی طور پر جسم سے الگ ہو جاتا تھا اسی طرح کیپسول بھی الزہروائی کی ایجاد ہے دوستو تیرہویں صدی میں ایک اور مسلم ماہرہ طب ابن نفیس نے دورانے خون یعنی بلڈ پریشر کی وضاحت کی جبکہ مسلمان ڈاکٹروں نے ایسی سوئیاں تیار کی جس سے کسی کو بہوش کیا جا سکتا تھا اور یہ ٹیکنیک آج بھی دنیا بھر کے آپریشن تھیٹرز میں استعمال ہو رہی ہے نول ایفیکٹری کے دوستو پہلا فونٹین پین نو سو تریپن میں ایک مصری سلطان نے ایجاد کیا کیونکہ وہ ایسا قلم چاہتا تھا جس کے داغ اس کے ہاتھوں یا کپڑوں پر نہ لگ سکیں کیونکہ اس قلم میں دوسرے قلموں کے برعکس سیاہی اندر زخیرہ ہوتی تھی اور نب کے ذریعے اس سے لکھا جاتا تھا ناظرین اکرام قدیم یورانیوں کا خیال تھا کہ ہماری آنکھیں کسی لیزر کی طرح شوائے خارج کرتی ہیں جس کے باعث ہم دیکھ پاتے ہیں تاہم جس شخص نے سب سے پہلے یہ جانا کہ روشنی آنکھوں سے نکلتی نہیں بلکہ داخل ہوتی ہے وہ دسویں صدی کے مسلم سائنسدان ابن الحیشم تھے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پہلا پین ہول کیمرہ ایجاد کیا اور پہلی لیب کو تشکیل دیا خواتن و حضرت نحانہ دونہ مسلمانوں کی مذہبی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج کے دور میں استعمال ہونے والا سابن اپنے دور اروج میں ایجاد کیا قدیم مصر اور روم میں سابن جیسی کوئی چیز استعمال ہوتی تھی مگر یہ عرب تھے جنہوں نے سبزیوں کے تیل اور سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ کے امتزاج سے مختلف خوشبوات کا استعمال کیا یہاں تک کہ شیمپو بھی انگلینڈ میں ایک مسلم نے سترہ سو انسٹھ میں متعارف کروایا ناظرین اکرام شافٹ ایک ایسی ڈیوائز ہے جس کو جدید احد کی مشینری میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے اور انسانی تاریخ کی اہم ترین میکینیکل ایجاد میں سے ایک ہے اس کو مسلم انجینئر الجرازی نے ایجاد کیا جس کے ذریعے پانی کو کنوں کی تہہ سے اوپر لاکر آب پاشی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین اکرام عیسائی دنیا کے گرجہ گھروں میں گمبت کی تعمیر کا تصور بھی اسلامی تعلیمات سے لیا گیا ہے یہ گول تعمیر اس طرز تعمیر سے کئی گناہ بہتر تھا جو رومن استعمال کرتے تھے کیونکہ اس کے ذریعے عمارت کو زیادہ بڑا انچا اور کمپلیکس شکل دینا آسان ہو گیا اس کے علاوہ مسلم دنیا کے ممبرز روز ونڈوز اور دیگر تعمیرات فن یہاں تک کے یورپی قلعے بھی اسلامی دنیا کی نقل ہیں نولی فیکٹری کے دوستو علی ابن نفی جنہیں زریاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس نے نومی صدی میں شیشے یا کرسٹل کا گلاس اجاد کیا اس سے پہلے لوگ سونے چاندی اور بٹی کے گلاس اور برطن استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ کالین بھی اسلامی ماہرین کی جدید ترین سلائی کی تیکنیک کی اجاد تھی جس کے ذریعے ان پر انتہائی دیدہ زیب نقش و نگار اُبھارے جاتے تھے اور وہاں سے ہی یہ یورپین ممالک میں پہنچے ناظرین اگرم جدید احد کے چیک کی بنیاد عربی سطھ سے نکلی یعنی ایسا تحریری وعدہ جس میں اشیاء کی ڈیلیوری پر رقم کا وعدہ کیا جاتا تھا نومی صدی میں ایک مسلم کاروباری چین میں چیک کیش کرا سکتا تھا جس کے لیے بینک بغداد میں کام کرتا تھا خواتین و حضرات یہاں پر ایک ایسے شخص کا ذکر کرنا سونے پر سہاگہ ہوگا جسے دنیا آج جابر بن حیان کے نام سے جانتی ہے اس نے کیمیائی تجربے میں کمال پیدا کر کے اس کے نکات بیان کیے جو آج کے اس دور میں بھی قابل استعمال ہیں جابر نے لوہے پر تجربے کیے اور بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فلاد بنایا جا سکتا ہے اور نیز یہ بھی بتایا کہ لوہے کو زنگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے چمرے کو رنگنے کا طریقہ بھی جابر بن حیان نے ہی دریافت کیا اس نے بالوں کو کالا کرنے کے لیے خضاب کا نسخہ تیار کیا دوستو جابر بن حیان نے تین قسم کے نمکیات بھی معلوم کیے دوستو اس کا سب سے بڑا کارنامہ تیزاب کی ایجاد ہے اور اس نے کئی قسم کے تیزاب بنائے تیزاب بنانے میں اس نے گندق شورا اور نشادر کو مناسب انداز سے استعمال کیا ناظرین اکرام بتایا جاتا ہے کہ ایک بار تیزاب بناتے ہوئے اس کی انگلی بھی جل گئی تھی دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسندانی کی ضرورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور مزید ہماری رہنوائی کرتے رہے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنائیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ